بجی ہے چند سان سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ واپس تشریف لے آئیں کربلا سے واپسی کے بعد میں بات کرنے لگا ہوں بہت توجہ سے میری بات سننا گھر تشریف لے آئیں لیکن کربلا سے واپسی کے بعد بیمار ہوئی طبیت بہت زیادہ خراب ہوئی ایک دن شوہر کہنے لگے چلو طبیب سے تمہاری دوا لے آئیں حضرت زینب نے کیا جواب دیا جانتے ہو کہنے لگے نہیں میں جاؤں گی تو طبیب مرز چیک کرے گا کہا ہاں کہنے لگے میں فاطمہ کی بات ہوں میں طبیب کو ہاتھ نہیں دکھاؤں گی کہنے لگے اجازت دی ہے شریعت میں رخصت دی ہے اتنی کہ ضرورت کے مطابق داکٹر کو مریض اپنا ہاتھ دکھا سکتا ہے یہ رخصت ہے زینب چلو کہنے لگے نہیں میں فاطمہ کی بھٹی ہوں مر سکتی ہوں لیکن بے پردگی کو قریب نہیں آنے پوری سندگی گزر گئی ان کے نام پہ کھچڑے کھاتے کھاتے ان کے نام کے لنگر لوٹتے لوٹتے درہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا کے آئے دل کی خبریں تیرے کلیجے کو جھجوڑتی نہیں ہے جو آج غیر مسلموں کے بستروں کو رونک بخش رہی ہیں وہ کس کی بیٹی ہے بتائیے کیا وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹی نہیں اس کا باپ الگ ہے اس کی ماں الگ ہے کئی جگہ ذمہ دار لوگوں نے سمجھانے کے کوشش کی تو بھائی بیٹی پہ نظر رکھو تو بدبخت باپ کہتا کیا آگئے کہ تم میری بیٹی کو اڑا رہے ہو اس پہ الزام لگا رہے ہو یہ کہہ کے سمجھانے والوں کے موپے تالے لگا دی سوچ تیری ایک بیٹی کیا اگر تیرے جیسی لاکھوں بیٹیاں اسلام کے دامن سے نکل جائیں تو اسلام کی اپنی ساتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن تیری ایک چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے لوگ پیغمبر کے دین پہ انگلی اٹھاتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والے کی بیٹی ہے کوئی فوٹو کیچرا ہاتھ پکڑ کے کوئی باہو میں لے کے اور تجھے غیرت نہیں آئی تجھے فکر ہے تو ایم بی بی ایس بنانے کی فکر ہے تجھے فکر ہے تو ڈاکٹر بنانے کی فکر ہے نہیں مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا اعتماد ہے وہ میری غرطن کو شرم سے نہیں جھکائے گی اور یہ اعتماد لے کے ڈوب گئے تمہیں یہ بھروسوں نے برباد کر دیا تمہیں تمہاری یہ وہ بیٹی آگے جو آج خیر مسلموں کے بستر پہ لیٹی ہیں تم تکتے بھروس آگئے ان پر یہ تیرے گھر سے چلی گئی پھر تم مو چھپاتا پھر رہا گئے اور یار میں کہتا ہوں ایسے تگری کو کدھر لے کے جاؤ گے جو تمہیں نہ قبر کا مو دکھانے کا چھوڑے نہ حشر میں مو دکھانے کا چھوڑے اور پھار تو ایسے تگرییاں جو ہم سے آبرو چھین لیں وہ قرآن دے تو ان کے ہاتھ میں جو دنیا میں بھی عزت بخشتے آخرت میں بھی عزت بخشتے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہم بی بی ایس کرائے گا دگری کرائے گا ہم تعلیم کے منکر نہیں ہم تعلیم کے منکر نہیں ہیں مگر ایک بات تم سے کہہ کے جائیں گے تم نے دست دست مالا بیلڈنگیں بنا لی ہر کونے میں تم نے ایسی لگا لیا تم نے دست دست لاکھ کے ہوتل بنائے گئے ایک کروڑ کے تم نے ہوتل اور پلازے بنائے کیا تم میں سے کسی نے اتنا کام کیا کہ ایک لڑکیوں کے لیے انٹر کالیس بنا کے کون کو دے دیتا ہمارے پاس دولت ہے مگر دکھانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے مگر اپنے بھائی کو نیچا کرنے کے لیے کیا تم اتنے گائے گزرے ہو جو تم بیٹیوں کی تعلیم کے لیے ایک الگ سکول نہ بنا سکے تیرے دامن میں ہے کس لالو جواہر کی کمی تُو کسی اور کے دامن کی طرف تن دیکھے تجھے کیا نہ دیا مصطفیٰ نے خدا کی قسم نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر تس سال کا بچہ تیز باروں کو سینے میں اتار سکتا گے تو خدا کی قسم جو انسان جو بچہ حافظ قرآن بن سکتا گے وہ عادی محنت کے اندر وہ بچہ کی ایم بی بی ایس ہاں بچہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے م شکل کام ہے قرآن کو یاد کرنا جو قوم قرآن کو سینے میں اتار لے ایم بی بی ایس بننا تو اس کے لیے چھٹکیوں کا کام ہے مگر میری قوم دسوے تک بچے کو پڑھا کے بڑی خوش ہوتی ہے فکر سے آہ ہائی سکول کرا لیا بیٹے دکان میں بیٹھ واہ بہت آگے گیا تھے دیتے کو ماسٹن بی بنانے کا شوک بیٹی کو اوہ شرم کر ایسے اسکول میں ڈال جہاں اس کی عزت محفوظ رہے ایسی کلاس میں جا کے بیٹھا جہاں پڑھنے والے بھی بیٹی ہو پڑھانے والی بھی بیٹی ہو لیکن مجھے معلوم ہے میں کس قوم سے بات کر رہا ہوں میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس کے ایک بھائی کی بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو دوسرے بھائی کا بیٹا چرا کے پر کھڑے ہو کر کے کتوں کی طرح تک آئے معلوم ہے میں کس قوم سے بات کر رہا ہوں خود ہم سے ہماری بیٹیوں کی حصتیں محفوظ نہیں ہم کس کی عبرو بچائیں گے ہاتھ اٹھوالو کہ حسین کے نام پہ گردن کو کٹائے گا سب کھڑے ہو جائیں گے اور یار تجھے گردن کٹانے کا جذبہ ہے بہن کی عبرو بچانے کا جذبہ نہیں پھر کہ مسلمان مسلمان اٹھا تاریخ اسلام ہے کیا مصطفیٰ کے مدینے کی گلیاں ہیں وہ یہودیوں کا بازار ہے ایک بیٹی اس بازار میں آگئی سودہ بیچنے کے لیے یا کسی کام کے لیے بازار یہودیوں کا تھا عزت کے لٹیرے جب انہوں نے بچی کو دیکھا کود پڑے بچی کی کلائی تھامی جب اس کی کلائی تھامی بچی بیبسی کے عالم میں آگئی اور ایک چملہ اس بیٹی نے کہا تھا کیا محمد کے شہر میں اس کی عبرو بچانے والا کوئی نہیں اتنی بات اس انج نبی بچی نے کہی تھی وہ مدینے کی رہنے والی نہیں تھی وہ کسی دور سے دوسری جگہ سے آئی تھی لیکن جب اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا اس نے چھوٹی سی بات کہی تھی کیا کوئی مصطفی کے مدینے میں ایسا بھی نہیں جو میری عزت کی حفاظت کر سکے اتنی بات بچی نے کہی گئے اسی پزار میں ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہاتھ میں پھیلہ لے کر کے سمان خرید رہا تھا یہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اس نے سنا کوئی مصطفی کے شہر کی دعائی دے رہا ہے کوئی میرے نبی کے شہر کا نام لے رہا ہے اس نے سمان چھوڑا پھوڑ کر کے گیا کیا دیکھتا کہ یہودی نے بچی کا ہاتھ پکڑ رکھا گئے اس نے جب اس کو دیکھا تلوار نکالی جا کے تھکا دیا ہاتھ چھٹایا اور کہنے لگا خبردار اب اس بچی کی طرف ہاتھ مت اٹھا دینا اس نے کہا تیرا کیا رشتہ گئے اس سے اس نے کہا یہ میری بہن لگتی ہے اللہ و اقبر جیسی یہودیوں نے اتنا سنا کہا جا چلا جا ورنہ چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے گا جب اتنی بات اس نوجوان نے سنی کہ تم جانتے نہیں ہو ہم نے مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا گئے جب ایک بار پھان لیتے گئے تو پھر قدم پیچھے نہیں ہٹایا کرتے جس کی ماں نے دودھ پلایا گئے اب اس بچی کی طرف آنکھ اٹھا کے دکھائے جیسی مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے نے اتنی بات کہی کی اللہ وقت پر یہودی چیخ پڑھا آباز دے کے کہتا گئے آپ میری قوم کے لوگ ہو ایک مسلمان ہے اور ہماری خیرت کو نلکار رہا گئے سارے لوگ تلوارے لے کر کے آگئے ایک مرت مجاہد کے سامنے سیکلوں تلوارے کھڑی تھی لیکن یہ مرت مجاہد کرتن چھکانے کو تیار نہ تھا اللہ وقت پر سیکلوں تلوارے آئی ہیں ایک یہودی آگے بڑھا بچی کی آبری لوٹنے کے لیے مصطفیٰ کے شیر نے تلوار چلائی سرطن سے جدا کر دیا اس کے بعد سارے یہودی ٹوٹ پڑھے نبی کا کلمہ پڑھنے والا سیکلوں کے پیچھ میں تلوار چلا رہا گئے تلوار چلاتے چلاتے صبح سے تو پہر کا وقت آ گیا گئے تلوار چلتی رکھی دشمن کٹتے رکھے پیچھے ہٹتے رکھے لیکن ایک آدمی کتنی تلوار چلا دیتا کب تک مقابلہ کرتا آخر وہ وقت بھی آیا کہ بازو تھنگ سے گئے ہیں تلوار تھمنے لگی گئے جب بچی نے یہ دیکھا کہ میرے بھائی کے بازو تھنگ گئے ہیں تلوار رکھنے لگی گئے اگر یہ تلوار رکھ گئی تو میری آبرو نٹ جائے گی یہ تلوار رکھ گئی تو پھر میں مو دکھانے کی نہیں رہ جاؤں گی بچی نے جب کوئی راستہ نہ دیکھا اس نے زمین پر سر رکھ دیا اور رو کے کہا تھا یاللہ تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ کہ میری نٹی ہوئی آبرو کو بچا لے یاللہ میرے بھائی میری مقامر حفاظت کے لیے آیا گئے اگر یہ کٹ گیا تو میری آبرو کاؤن بچائے گا یاللہ تجھے تیرے پیاروں کا واسطہ گئے میری آبرو کی حفاظت کا انتظام فرما دے ادھر بچی نے رو کے اتنا کہا تھا ادھر پیچھے سے نارے تکبیر کی صدا بلند ہو جاتی ہے جیسی بچی نے اس آواز کا سنا گئے سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتی ہے پیچھے سے مصطفیٰ اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف نارے نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکے اعلیٰ حضرت مفتی حمد رضا صاحب قبلہ علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ کو اکبر واللہ وہ سن لیں گے فریاد کا پہچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے آج بندہ کہتا یہ آگ میرے گھر میں تھوڑی لگی ہے میں بچاؤں یہ تو پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہے اگر تم یہی سوچتے رہے نا تو ایک دن ایک ایک کر کے پورا شہر جل جائے اور ابھی امید مت کرنا تمہیں بچانے کے لئے جبریل اتریں گے اور اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ خود کرو تب اللہ کی طرف سے مدد آئے گی بدر میں مدد بعد میں آئیے مصطفیٰ تین سو تیرہ لے کے پہلے اتریں اترے تین سو تیرہ ہزاروں کے مقابلے مصطفیٰ میں سر رکھ دیا اور بڑے تاریخ سال جملے کہے تھے سب کو یاد ہوں گے کہا تھا یا اللہ میری پوری زندگی کی کمائی لے کے آگئے ہوں بدر کے میدان اگر یہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک کوئی طرح نام لینے والا نہیں ہوگا کوئی زمین پر وحدانیت کا جھنڈا گاڑنے والا نہیں ہوگا یا اللہ ان تین سو تیرہ کی حفاظت فرما پھر کیا ہوا تھا سب سے پہلے جبریل آئے دو ہزار فرشتے ساتھ تھنڈا جھوک آیا آقا کہتے کون کا جبریل کہا کیسے آئے کہ دو ہزار فرشتے لے کے آئے میکائیل آئے اسرافیل آئے اپنے اپنے ساتھ فرشتے لے کر کے آئے پانچ ہزار فرشتے آئے مدد کے لئے اور آگئے حضرت ازرائیل انہیں تو جانتے ہی ہوگے حضرت ازرائیل ملک الموت انشاءاللہ سب کی ملاقات ہوگی جلدبازی نہ کریں ملک الموت آگئے کون آیا ملک الموت تم کیوں آئے مسکرائے کہنے لگے حضور یہ تینوں فرشتے آپ کی طرف آئے ہیں اور میں آپ کے دشمنوں کی طرف آیا تو کم سے کم یہ عقیدہ تو پیدا کرو آج بندہ کہتا ایسا مولوی لا دو ایک رات میں پوری قوم کو سوار کے چلا جائے وہاں مولوی نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تو دددس ہزار کے آن سے فروک لا کے پینا کہ تیری بیٹی پہن کے بھی ننگی نظر آئے اور مولوی تیرے گھر میں جنت باٹتا پھرے مولوی کے باپ کی جنت ہے پہلے اپنے گھروں پہ کنٹرول کرو اس کے بعد پھر مولوی سے کہنا کیا اپنے ذرا اصلاح کا آدھرہ صبحی جاگہ دیکھو مارکیٹ میں دس محرم آ رہی ہے ایسے رنگ برنگی کپڑے لا کے پینا گا لگتا ہے سب سے بڑا تیوہار آ گیا جو کہتے ہیں نہیں پردہ تو آنکھوں کا دل کا پردہ ہوتا بڑا عقل مند دنیا میں پیدا ہوا ہے یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھو ہر دور میں جس دور میں جو نبی پیدا ہوتا ہے سارے زمانے سے زیادہ اللہ اس کو عقل اتا فرماتا ہے یہی ہے کہ نہیں اپنے دور کے سارے لوگوں کو جتنی عقل ہوتی ہے تنہا اس وقت کہ اللہ نبی کو عقل اتا فرماتا ہے اور پھر میرے نبی تو سید الانبیاء میرے نبی کو اللہ نے کتنی عقل اتا فرمائی سوچ سکتے ہم قیاس سے بھی پرے ہیں سوچ ہی نہیں سکتے جب انہوں نے کہہ دیا اے ایمان والو اپنی نظروں کو نیچہ رکھو تو پھر تو دل کی دھر لیے گھو رہا ہے حیرتی ختم ہو گئی باپ لا رہا ہے کپلے ننگی کر کے بیٹیاں بیٹھا دی بازاروں میں تماشوں میں لے کے جارے نہیں یہ تیرا طریقہ نہیں تھا اور یار خدا کی قسم مصطفیٰ نے جب بیٹی کو رقصد کیا نا تو سترہ پیبندوں والی چاتر مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی اور لاکھ وقت پر مصطفیٰ گمتے جا رہے تھے روتے جا رہے تھے امی سلمہ کھڑی ہیں حضور کیا کر رہے ہیں امی سلمہ میں چادر کے پیبند گن رہا ہوں اللہ وقت پر سترہ پیبند گنے ہیں اس کے پادرخصدی کے وقت پر مصطفیٰ نے بیٹی کے سر پر وہ چادر رکھی اور آقا نے فرمایا تھا فاطمہ آج ہی سترہ پیبندوں والی چادر کوڑ لے قیامت کے دن محمد جنت کی سرداری کی چادر عطا فرما یا کمیتی سیدہ کے دامن میں تیرے پاس تو لارنٹی بھی نہیں ہے تجھے جھوٹا پیر جنت بات کے گیا ہے